اگر ہم کسی کو کرسماس کی مبارک بات دے رہے ہیں تو گویا کہ ہم اس بات پر مبارک بات دے رہے ہیں کہ تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو عیسیٰ کو ان کی پیدائش کی کوشی منا رہے ہو تو ہم تمہیں مبارک بات دے رہے ہیں ہم اللہ کے بیٹے کی پیدائش پر مبارک بات دے رہے ہیں اس کو انسان حل کے میں نہ لے میرے بھائی آج ہم آپس کی بھائیچارے کو بڑھانے کے نام پہ اور انسانیت کے نام پہ اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق نبھانے کے نام پہ آج سوشل میڈیا وغیرہ میں ہم میری کرسپس وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن منانا ہی غلط ہے اور پھر وہ عیسیٰ کو اگر اللہ کا بیٹا مان کے کوئی جشن منا رہا ہے تو وہ تو بہت بڑا کفری عقیدہ ہے سور مریم کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں گناہتوں میں اللہ نے فرمایا یہ کہتنے ہیں کہ اللہ تعالی نے بیٹا بنا لیا تم لوگوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے بہت خراب بات تم نے اپنے مو سے نکالی ہے اتنی خطرناک بات ہے یہ اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا اتنی خطرناک بات ہے اللہ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان کھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈھے کر کے گر جائیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بیٹا بنا جائے جبکہ اللہ تعالی کے لئے بلکل مناسب نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا ہے اللہ کے لئے زیبا نہیں ہے اللہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتا قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں بندے بن کر کے آئیں گے بڑے بڑے انبیاء بڑے بڑے رسول بھی اللہ کی بارگاہ میں بندہ بن کر آئیں گے اور قیامت کے دن اللہ پوچھے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَا اے اللہ مجھے اس بات کا کوئی حق نہیں ہے میرے لئے جائز نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس بات کا مجھے حق ہی نہیں ہے اے اللہ اگر میں نے یہ کہا ہے تو تو اچھی طریقے سے جانتا ہے تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ وَأَنْتَ عَلْهَمُ الْغُيُوبُ اے اللہ میرے دل میں کیا ہے تُو جانتا ہے تیرے نفس میں کیا ہے تُو کیا چاہتا ہے میں نہیں جانتا لیکن میرے دل میں کیا ہے تُو سب جانتا ہے تُو ہر غیب کی بات کو جانتا ہے مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا عَمَرْتَنِي بِهِ عَنِي بُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ اے اللہ میں نے اپنی قوم سے وہی گاتا جو تُو نے مجھے حکم دیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کروں جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالی یہ تمامِ حجت کرنے کے لیے اور یہود و نصارہ کے اوپر یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ عیسیٰ بری ہے تمہارے شرق سے تمہارے اس کو فرسے تو ہماری قوم کے بچے آج ہماری قوم کی بچییں آج اگر کرسمس کے تہبار کی مبارک بات دے رہی ہیں تو یہ افسوس کی بات ہے مجھے کسی نے بتایا کہ کینٹومنٹ کے ایریا میں بہت بڑا میلہ لگتا ہے پچیز دسمبر کو اور بڑی اتعداد میں مسلمان خواتین اور نقاب پوشت خواتین بھی وہاں پہنچتی ہے اور اس میلے میں شریک ہوتی ہے جس دن اللہ تعالی کا بیٹا بنایا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ یعنی ہمارے عقیدے کے دوارے سے تو یہ افسوس کی بات ہے یہ تو ڈوب مرنے کی بات ہے اللہ تعالی کا بیٹا کسی کو قرار دینا یہ اللہ کو تکلیف دینا ہے بلکہ اللہ کے نبی فرماتے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کوئی تکلیف پر اتنا صبر نہیں کرتا ہے جتنا رب العالمین صبر کرتا ہے اللہ خود کہتا ہے حدیثِ قدسی کے الفاظ ہیں کہ یشتمونی ابن آدم ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا دیا اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا اللہ کو گالی دینا ہے یہ ہمارے رب کو گالی دی جائے اور ہم خوشی منائیں ہم میلے میں جا کے شرکت کریں ہم بچوں کو لے جا کے انجوائے کریں یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی یہ ہمارے عقیدے ہمارے شریعت اور ہمارے دین کے اعتبار سے بلکل ناجائز ہے اس کے بعد پچیس دسمبر کو یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد نیا سال کا جشن بھی بنایا جاتا ہے میرے بھائیو ایک مسلمان کی عقیدے کے اعتبار سے ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے ہماری زندگی کے ایک پل اللہ کی امانت ہے وَاللَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى انسان کو وحی ملے گا جو انسان دنیا میں عمل کرے گا اور قیامت کے دن اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اگر ہماری زندگی کا ایک سال کم ہوا ہے تو ہمیں اس پر افسوس ہونا چاہیے اور ہمیں آگے کے لئے کمر بستہ ہونا چاہیے اور اپنی بقیہ زندگی کو اللہ کی رضا کے لئے وزارنا چاہیے دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے عقیدے کے مطابق اپنی زندگیوں کو وزارنے کی توشیق اتا فرمائے رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے رب العالمین شرک و کفر سے قریب کرنے والی تمام چیزوں سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے رب العالمین ہمیں اپنے گھر کے اپنے اہل و آیال کے بھی صحیح تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق اتا فرمائے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ اتا فرمائے اللہ ہمارے بے روزگاروں اور کاروبار میں جو لوگ پریشان ہیں ان کے رزق میں برکت اتا فرمائے اللہ ظالموں کے ظلم سے شریعوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے آمین